پاکستان نے عالمی مالیاتی اداری کو گیس مہنگی اور پیٹرول لیوی بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچویل مذاکرات شروع ہو گئے ہیں جس میں اسلام آباد نے نویں جائزے کے بعد پروگرام بحال کرنے میں اسرار کیا پاکستان نے آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ گیس جلدی مہنگی کر دیں گے پیٹرول پر لیوی بھی بڑھا رہی ہیں ٹیکس بھی پورا لیں گے بس آپ کر ساتے تھیں ذرائع کے مطابق دوران مذاکرات آئی ایم ایف نے بچھلی پر سبسڈی اور مختلف شعبوں کے استثناء ختم کرنے اور ڈالر کی قیمت پر کنٹرول نہ رکھنے کی شرطیں لگا تیں اس موقع پر پاکستان نے روانس سال کے لیے مقرر کردہ ٹیکس وصولیوں کا حدف مکمل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا پاکستانی وفت نے گیس قیمتوں میں جلد اضافے کے فیصلے سے بھی اگاہ کیا ہے کہ گیس کے قیمتوں میں اضافے کا اطلاق یہ کم جلائی سے ہوگا ذرائع کے مطابق پاکستانی وفت نے عالمی مالیاتی ادارے کو بتایا کہ اوگرا اس سلسلے میں فیصلے سنا چکا ہے گیس کے قیمتوں میں اضافے کی منظوری جلد ہی کا بھی نہ دیکھی پاکستانی وفت نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ گیس کے شعبے کا گردشی کرز ختم کیا جا رہا ہے جبکہ پیٹرول یا مسنوات پر پی ڈی ایل مرحلہ بار بڑھایا جا رہا ہے آئی ایم ایف نے پاکستانی وفت سے کہا ہے کہ روپے کی قدر میں اضافے کو مسنوی طریقے سے نہ روکا جائیں پچھلی پر سبسڑی بھی ختم کی جائے ٹیکس کا جی ڈی پی تناسل بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور مختلف شعبوں کو دیئے گے استثناء کو ختم کیا جائے زرائے وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کی طرف سے سیکٹری خزانہ حامد یاکوب شیخ کی سربراہی میں وفت نے مذاکرات کی ہیں زرائے وزارت خزانہ ای ایم ایف کی طرف سے مشن چیف ناثن پورٹر مذاکرات میں شریک ہوئے اس موقع پر پاکستانی وفت نے معاشر صورتحال کی بارے میں بریفنگ دی موسیقی